سورہ حجرات سورہ حجرات کی یہ دوسری آئے کریمہ ہے کہ جس دوسری آئے کریمہ میں بھی صاحبان ایمان کو مخاطب قرار دیا گیا ہے اپنی آواز کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِينَ اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بھی بات نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہوں اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اس آئی کریمہ میں جس چیز کی طرف متوجہ قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ بلند آواز میں پیغمبر ختمی مرتوت حضرت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گفتگو نہ کریں اس لیے کہ بلند آواز میں گفتگو کرنا دو حالت سے خارج نہیں ہے یا بلند آواز سے گفتگو کرنے والا اپنے کو مخاطب سے بہتر اور برتر سمجھتا ہے یا دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ گفتگو کرنے والا بلند آواز میں بات کرنے والا اپنے مخاطب کی بیادبی کرتا ہے توہین کرتا ہے اور ہر دو حالت میں انسان واقعاً خسارے اور گھاٹے میں ہے اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی برتر کوئی ذات نہیں ہے اور اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے اور ان کا اکرام نہ کیا جائے سوہ عدب ان کے سامنے کیا جائے تو یہ فراسر ایمان کے خلاف ہے عیسیٰ کریمہ کے شان نظول میں اس طرح ملتا ہے کہ بنی تمیم کے کچھ افراد مدینے پہنچے اور جیسے ہی وہ مجد میں داخل ہوئے پشتے حجرے سے کمرے کے پیچھے سے انہوں نے آواز دینا شروع کیا محمد اخرج علینا اور اس طریقے سے بیعادبی کر کے آن حضرت کو عذیت دیتے تھے اس لیے یہ عیاء کریمہ نازل ہوئی اور صاحبان ایمان کو خطاب قرار دیا مخاطب کر کے آواز دی خبردار تم لوگ اس طریقے کو نہ اپناو جیسا کہ کچھ لوگ آ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح گفتگو کرتے تھے دوسری جگہ ملتا ہے کہ قبیل بنی تمیم کے چند اور وہ آسا حضرت کی خدمت میں آئے تھے اور جب سرکار کی خدمت میں پہنچے تو بلند آواز میں گفتگو کرنے لگے تو اس وقت عیسیٰ کریمہ نے بڑھ کے آواز دی کہ خبردار سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کہو اس لیے کہ اگر سرکار ختمی مرتبت کے پاس اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو کی گئی تو تمہارے جو بھی عمال ہیں سب ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں اور تمہارے عمال کی بربادی کا تم کو پتہ بھی نہ چل پائے گا اسی لیے دیکھا جائے کہ چوتھے امام امام زین اللہ دین علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے اشاعت فرمایا کہ اگر تم کسی سے درس اور علم حاصل کر رہے ہو تو اس کا کس طریقے سے احترام کرو کہ اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اس کے حضور میں کسی سے بات نہ کرو اور اس کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دوری اختیار کرو اس لیے کہ اگر تم نے اس چیز کو اختیار نہ کیا تو گویا فرشتے گواہی دیں گے کہ تم نے اخلاص اور خدا کے لیے علم حاصل نہیں کیا سوچئے جب ایک استاد کے لیے یہ حکم ہے تو جو خود معلم انسانیت ہو معلم بشریت ہو یعنی نبوت اور رسالت کے وحدے پر فائد ہو اس کے سامنے کس قدر اور احترام سے پیش آنا چاہیے واقرود داوانا ان الحمدلللہ احسن موسیقی موسیقی موسیقی